ایسے یہ میرا ہے مادر علمی گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول سرگرمیاں جاری ہیں اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی بچوں کو ہائلو گائز ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ امید ہے آپ خیر و آفیہ سے ہوں گے اور میں بھی فٹ فارٹ ہوں آج کا ویلوگ بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم پہنچے ہیں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول ہڑاپا میں اور یہ یادگار ہے سکھوں کے بانی کی گروہ نانک کی اسی لحاظ سے اس کو نانک سروی کہا جاتا ہے یہ ایک اہم یادگار ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو چلیں آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ تو گائز ہم اس وقت گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول ہڑاپا سٹی کے اندرونی حصے میں پہنچ چکے ہیں اس وقت طلبہ اسمبلی کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو آئیے ہم بھی ان کا حصہ بنتے ہیں تلاوت نا دعا اور قومی ترانے کی جلکیاں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اعوذ باللہ من الشیعظان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن کاش میدو رپی امبر میں اٹھایا جاتا کاش میدو رپی امبر میں اٹھایا جاتا کاش میدو رپی امبر میں اٹھایا جاتا با خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا با خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا اور ملکے سب لوگ مجھے ماتی سے گارا کرتے ملکے سب لوگ مجھے ماتی سے گارا کرتے پھر مجھے ماتی سے گارا کرتے کاش میدو رپی امبر میں اٹھایا جاتا اور ریت کے زیر رو میں اللہ بدل دیتا مجھے ریت کے زیر رو میں اللہ بدل دیتا مجھے پھر مجھے مسجد نبوی پہ لگایا جاتا کاش میں دو رے پہ امبر میں اٹھایا جاتا زندگی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگی ہے دعا بن کے تمنہ میری دور و دنیا کا میرے دم سے دیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے ہو میرے دن سے یوگی میرے وطن کی سینت ہو میرے دن سے یوگی میرے وطن کی جس طرح پھول سے ہوتی ہے جمن کی سینت زندگی ہو میری پروان کی سورت یا رب زندگی ہو میری پروان کی سورت یا رب ان کی شما سے ہو مجھ کو محابت یا رب ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ددمندوں سے ضعیفوں سے محابت کرنا میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جوڑا ہے اسی راہ پہ چلانا مجھ کو نیک جوڑا ہے اسی راہ پہ چلانا مجھ کو لپے آتی ہے دعا بھر کے تمنہ میری زندگی شما کی سورت ہو جوڑایا میری پاک سرزمین شاہ دیوار کشورِ حسین شاہ دیوار تونشانِ عزمِ 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 پاکستان نرکزِ یقین شاہ دیوار اکثر زمین کا نظام قوتِ اے قوتِ اے امام کام کامرس سلطر پاکستان موسیقی 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 تو گائز اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول ہار اپا میں اس ادارے کے سربراہ ادارے کے پرنسپل محترم جناب محمد شاہد میاں صاحب ان کے پاس موجود ہوں اور ہم نے ادارے کا وزرٹ کیا ہے اور یہاں جو مشہور سکھوں کا گردوارا ہے وہ بھی دیکھا اور اس حوالے سے تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے بچوں کی جسمانی تربیت کے حوالے سے اور ان کو جو تعلیم دی جا رہی ہے اس حوالے سے اور سٹاف کے حوالے سے ہم محترم جناب محمد شاہد میاں صاحب سے گفتگو کریں گے ان کے خیالات جانیں گے اور پھر ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد شاہد پرنسپل گورنمنٹ ہائر سکینڈی سکول ہڑپا ہرپا ہائر سکینڈی سکول کی اپنی ایک تاریخ ہے جس جگہ پہ یہ سکول قائم ہے یہ سکھ مذہب کے حوالے سے اپنی ایک پہچان رکھتا ہے یہ ایک گردوارے کے طور پر اس کو ڈویلپ کیا گیا اور اٹھارہ سو بیاسی میں یہاں پرائمری سکول کی ابتداء ہوئی اور یہ سکول چلتا رہا پاکستان بننے کے بعد میڈل سکول کے درجہ دیا گیا انیس سوٹالیس میں اور انیس سو ساٹھ میں اسے ہائر سکول کا درجہ دیا گیا اور اس کے ریزلٹس دیکھتے ہوئے اور یہاں پر لوگوں کی آسانی کے لیے تعلیم کو عام کرنے کے لیے انیس سو اٹھاسی میں اسے ہائر سکینڈی سکول کا درجہ دیا گیا تب سے یہ سکول جب سے اپنے وجود میں ہے اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے اور بے شمار بچے یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے بہت سارے عالی عدوں پر فائز بھی ہوئے آرمی میں گئے سیول سروسیز میں گئے اور اسی طرح زندگی کے دیگر شعبوں میں وہ اپنی خدمات جہاں وہ سارے انجام دے رہے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے بہت تھوڑا عرصہ ہوا الحمدللہ ہم نے اپنی کوشش کی اور تاکہ میار تعلیم کو بہتر کیا جا سکے زیادہ سے زیادہ بچوں کو سکول لائے جا سکے الحمدللہ اس دفعہ بھی ہمارا جو میٹر کا ریزلٹ ہے وہ بہت اچھا ہے ہمارے پاس آر دس بچے ایسے ہیں جو ایک ہزار سے اوپر جنہ نمارکس لیے اور ابھی ریسنٹلی انٹر کا ریزلٹ آیا وہ بھی بہت اچھا ہے اس میں بھی ہمارے پاس ساڑھے نو سو اور اچھا اوپر کے بچے ہیں نمبر حاصل کیے ہیں اس وقت اس ادارے کے اندر تقریباً ساڑھے نو سو کے قریب بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے ٹیچنگ سٹاف بہترین فیکیلٹی ہمارے پاس موجود ہے تقریباً سولہ کے قریب ہمارے ہائر حصے کے اساتھ زیادہ کرام ہے پینتیس کے قریب ہمارے پاس ہمارے جو ہائی حصہ ہے اس کے اساتھ زیادہ کرام ہے اور تمام کے تمام ہائیلی کوائلیفائیڈ ہے کوئی بھی ٹیچر ایسا نہیں ہے جس کی قابلیت پہ کوئی شک کیا جا سکے جہاں پر تعلیمی سرگرمی آزار انجام دی جا رہی ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ جو سپورٹس کی ایکٹیوٹیز ہیں اس پہ بھی بھرپور توجہ ہے اور اس مقصد کے لیے ہمارے پاس باقاعدہ پورا ایک سٹیڈیم موجود ہے حال موجود ہے سپورٹس کے لیے انڈور گیمز کے لیے اور ایون کے رات کی فنکشنز کے لیے یا رات کی گیمز کے لیے بھی ہمارے پاس سٹیڈیم کے اندر باقاعدہ فلٹ لائٹس کا انتظام ہے یہ نیٹر موجود ہے یہ ادارہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ علاقے کے بچوں کو بھرپور تعلیمی سہولیات میسر کرے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ادارہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب رہے گا یہ سکول میں داخل ہوں تو یہ مین گیٹ ہے اس کا جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں یہ باہر کا منظر ہے تو باہر سے دیکھیں تو وہ گردوارے کا منظر جو ہے وہ وہاں سے ہمیں نظر آتا ہے گائز اس سے پہلے کہ میں آپ کو بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی سرگرمیاں بھی دیکھاؤں پہلے میں گورنمنٹ ہائر سکنڈری سکول ہڈپا کا تعارف پیش کرتا ہوں گورنمنٹ ہائر سکنڈری سکول ہڈپا کا شمار صوبہ پنجاب کے بہترین اداروں میں ہوتا ہے طلبہ تعلیم اور کھیل کے میدان میں نمائی کردار ادا کر رہے ہیں ہڈپا میوزیم کے جنوب میں بازاہر یہ ایک پرشکو عمارت ہے لیکن یہ علم و فن کا گہوارہ ہے کسی دور میں یہ سکھوں کا مذہبی مرکز رہا ہے جسے نانک سر کہا جاتا تھا سکھ اب بھی یہاں دنیا بھر سے آتے رہتے ہیں برطانوی دور حکومت 1882 میں یہاں پریمی سکول کا اجرا ہوا گوگل چاند رجب علی ارشد جلال الدین لالا ملک راج نے بطور سربراہ ادارہ اپنی خدمات انجام دیں 1934 میں اسے میڈل سکول کا درجہ ملا مہر مٹھامل محمد علی طالب علی شاہ محمد دین جات عبدالحکیم اور چودری رحمت علی گجر نے بطور ہیڈ ماسٹر یہاں اپنی خدمات پیش کی واضح رہے کہ 1962 میں ادارے کو ہائی سکول کا درجہ ملا اس کے بعد یہاں سراجدین راغ بھسین بھٹی اور چودری محمد اقبال نے ادارے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا 1988 میں صبائی وزیر محمد عرشد خان لودھی جو کہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے انہوں نے عوام کے دیرینہ مطالبے کو عملی جامع پہناتے ہوئے ادارے کو ہائیر سکنڈری سکول کا درجہ دلوایا بعد ازاں بطور سربراہ ادارہ گورمنٹ ہائیر سکنڈری سکول ہڈپا سیٹی سید سبغات اللہ شاہ نے سکول کا رقبہ اور عمارت محکمہ اوقاف سے محکمہ تعلیم کو منتقل کروائی یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ چودری عبدالحق، ولی محمد چودری، چودری بشیر آمد، چودری عبدالحمید، چودری عبدالمجید اور سہیل ازہر خان نے ادارہ کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی خدمات پیش کی اس کے علاوہ بھی کئی ایسے نام ہیں جنہوں نے ادارہ کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا امید ہے آئندہ بھی یہ ادارہ اپنی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے گا دانے صاحب سیدھا کریں گے دانے صاحب سیدھا ریڈ آسان بھائی ریڈ ہو چھاک ریڈ قدم مار ریڈ رکھ ریڈ دانے رکھ کریں گے دانے پھر ریڈ سامنے سے چل دی چل ریڈ رکھ ریڈ 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 موسیقی 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 اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورٹس کے انچارج ہیں سید مقصود طالب شاہ صاحب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سپورٹس کے حوالے سے ان کی سرگرمیاں کیسی ہیں اور پروگریس ان کی کیسی رہی کیا بچے آگے بھی نکلے ہیں مقابلے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے سکول گورنمنٹ ہے سکینڈی سکول ہڈپا یہ اس کی تاریخ ہے کہ جہاں یہ تعلیمی سرگرمیاں ہیں جسمانی طور پر بھی ماشاءاللہ کافی انہوں نے اچیومنٹ کی ہے ملتان بورڈ میں بھی ہماری مختلف جو ٹیم میں تھی وہ اول پوزیشن پر رہی اس وقت جو ہے ہم نے کرکٹ کو فروغ دیا ہوئے ہیں تو الحمدللہ ہم نے دو دفعہ ڈسٹرک سائی وال کو ون کیا ہے تو ساتھ ہی اس کے بعد ہم نے دو دفعہ ڈیویجن ون کیا ہے اور پنجاب اولمپکس جو اس میں بھی ہم نے اول پوزیشن حاصل کی ہے اور شکر الحمدللہ یہاں سب سے بڑا فقدان ہمارے لئے جو ہے وہ گراؤنڈ کا ہے پھر بھی ہم توقع دو کرتے ہیں تو الحمدللہ کامیاب ہیں اگر ہمیں پوری سہولیات مل جائیں تو اس سے بہتر ہم نتائج دے سکتے ہیں نہ صرف میں اپنے گورنمنٹ ہائر سکیننگ سکول کے بچوں کو ٹرین کرتا ہوں اہل علاقہ کے بچوں کو بھی کرتا ہوں اور جہاں ضرورت پڑتی ہے دیگر اداروں میں بھی جاتا ہوں ہماری ایک ری چلی آرہی ہے فیورٹ ٹیم ہماری الحمدللہ ہڈپا ہائر سکیننگ سکول جس ٹورنامیٹ بھی جاتی ہے وہ اس کو لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں ہڈپے ہائر سکیننگ سکول کے میچوں کو اس کے علاوہ یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے تھوڑی سی محنس ہے نا الحمدللہ اس کے نتائج بڑے اچھے ہیں دوسری بار یہ ہے کہ جود ہمارے بچے شارجا میں بھی کھی رہے ہیں دوبائی کی ٹیموں میں کھی رہے ہیں پاکستان انڈر نائنٹین میں بھی ہمارے جو ٹرین سرودنٹ گیا ہوئے ہیں کراچی کی ٹیم میں بھی اسرا اور مختلف اداروں کی طرف سے کھی رہے ہیں اور ہڈپے کا نام روشن کھا رہے ہیں اور میری درخواست ہے کہ اگر ہمیں ایک اچھا گرونڈ مل جائے اور ہمیں پوری سہولیات مل جائیں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے بچے پاکستانی ٹیم میں پاکستان کی خدمت کریں باقی اللہ ہمارا مددگار ہے عامی و ناصر ہے اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے یہ اہل علاقہ کی سکول کی کوچنگ کریں گے اور پاکستان کے لئے ہونہار خلاڑی انشاءاللہ پیدا کرتے ہیں مہیا کرتا رہیں گے یہ تو بہت اچھی بات ہے تو بائیز یہ سر کی بات دلکل ٹھیک ہے جہاں پر یہ تعلیمی سکرمیاں جاری ہیں اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بچوں کو فٹنس مہیا کر رہے ہیں اگر جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی یہ خوبصورت میسج ہے کہ وہ بچوں کو جہاں تعلیمی سلسلہ مہیا کرتے ہیں وہاں پر ان کی جسمانی سیت کرتے تھے جو دینے چاہیے تینکیو سر بہت شکریہ آپ بہت شکریہ جی تو گائز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میرا کمرہ ہوتا تھا جب ہم سکس کلاس میں یہاں پہ داخل ہوئے تھے چھٹی میں اور اسی کے آخر میں پھر جب ہم نائن تھے ٹینٹھ میں پہنچے تھے تو وہاں ہمارا کمرہ تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو گائز یہ ہے ہمارا وہ کمرہ جہاں پہ ہم پڑھتے تھے تب بھی نائن تھے تو اب بھی یہاں پہ نائن تھے ہی لکھا ہوا ہے تو یہ ہمارا کمرہ تھا نائن تھ کا اور پھر یہ ٹینٹھ کا یہ ٹینٹھ بھی لکھا ہوا ہے تو گائز ابھی ہم یہاں گورنمنٹ آئرسکینڈی سکول کے علاقے میں پھر رہے ہیں چونکہ یہاں ہماری یادیں وابستہ ہیں اس علاقے سے اس بیلڈنگ سے اس سکول سے ہم یہاں پڑھتے رہے ہیں تو ایک عصہ گزارہ سب سے آنا شام تک مطلب دو بہر تک آسر تک یہاں پھڑھتے رہنا اور پڑھتے رہنا اور چھٹی کے وقت کھل کود اور یہ سارے سلسلے تو بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے مطلب اچھا لگ رہا ہے تو میرے ساں جوید بھائی ہیں یہ بھی یہاں پڑھتے رہے ہیں اکبال بھائی تقریبا میں ایدھر ہے میں ایدھر ہے میں ایدھر ہے اور ہم بہت اچھا ادھر پڑھتے تھے اور کھیلتے بھی تھے میرے بچپن کے دن ایدھر گزرے ہیں وہ بچپن کے دن وہ بچپن کی یادیں بڑی پیاری تھی تو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم اپنے گھر میں آگئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں درہ مطلب یہ بیلنگ کے یہ پودے لگے ہوئے ہیں یہ بڑے بڑے درخت بھی ہیں یہ تو اس وقت بھی تھے مطلب اس کی خوبصورتی بھی باقی ہے یہ چاروں طرح میں گھوماروں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں یہ درخت نی درخت ہیں اور سبزہ ہے ہمیں یہاں آکر واقعی ایک خوشی کا حساس ہو رہا ہے تو گائیس آج کا ویلوگ کرتے ہیں یہی پہ ختم ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور سبسکرائب کر دینا اپنا اور اپنوں کا خیار رکھنا اور اپنی دعاوں میں اپنے اس بھائی کو یاد رکھنا تینک یو سو مچ فار واشنگ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں ٹھیک کیئر گوڈ بھائی بھائی یہ میرا ہے مادر علمی گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول اور انسان جہاں پڑھتا رہا ہو تو وہاں آکر خوشی کا ظاہر ہونا ایک ظاہر سی بات ہے تو ہماری یہاں پر بہت سی یادیں وابستہ ہیں ہم یہاں پڑھتے تھے یہاں پر تقریریں کرتے تھے مقابلوں حصہ لیتے تھے